آپ تمام ناظرین کا ڈی ٹی وی نائن میں قیر مختب ہیں آئیٹی منسٹر کے ٹی آر نے آج بتاریخ ساتھ فیبروری کو ایک آلہ سطحی جائزہ اجلاس منقید کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت پہلے دن سے ہی شہر حیدرباد کی ترقی میں تاؤن کر رہی ہے اور شہر حیدرباد پہلے ہی چار سمتوں میں پھیر رہا ہے اور شاندار ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا مقصد علاقے اور پارٹیوں سے خطا نظر شہر کو ہر کونے سے ترقی دینا ہے اور اب تک حکومت نے تمام خطوں کی ترقی کے لیے اسی سونچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وزیر داخلہ محمد محمد علی ایم آئی ایم سبا پارٹی لیڈر اکبر الدینو ویسی چویلہ ایم پی رنجیت ریڈی گارنمنٹ چیف سیکریٹری شانتی کماری منسپل ڈپارٹمنٹ کے سپیشل چیف سیکریٹری اروند کمار جی ایچ ایم سی ایچ ایم ڈی اے جل منڈلی پاور ڈپارٹمنٹ کے علاوہ زیلہ کلیکٹر اور مختلف عہدداران نے اس سے جائزہ اجلاس میں شرکت کی ہیدرباد گروت کوریڈور لیمیٹڈ آفیس محکموں کے عالی آفیسران بھی اس موقع پر موجود تھے اس میٹنگ میں عہدداران نے اولڈ ٹاؤن علاقے میں جاری ترقیاتی پروگراموں کی تفصیلات حوالے کی جی ایچ ایم سی کے ذریعے شروع کیے گئے ایس ایس آر پی پروگرام کے بارے میں بھی تبادلے قیال کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی ایک خصوصی ریپورٹ